جی نحمد عمران سر ایسی ایک ایسیمپل ایگزیسٹ کرتی ہے جس میں گروپ نارمل نہ ہو سوری ابیلین نہ ہو لیکن اس کی جو ہم سب سٹ لیں وہ بھی سب گروپ نہ ہو لیکن اس کا نارملائزر اور سینٹرلائزر ڈیفرنٹ ہو یہ ذرا کوئیسن کو رپیٹ کیجئے گا ذرا سر ہمارے پاس گروپ نان ایبیلین ہونا چاہیے گروپ جو ہم سب سٹ لیں وہ سب گروپ بھی نہ ہو گروپ جو ہے نان ایبیلین لے لیں تو میں نے کیو ایٹ لے لیا مثال کے طور پر جی سر اور اس کا جو سب سٹ لیں وہ سب گروپ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ سب گروپ بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں نے ون اور ایوٹا لے لیا لیکن اس کا نارملائزر اس کا نارملائزر اور سنٹرلائزر ڈیفرنٹ ہو ایسی کوئی اگزیسٹ کرتی ہے میرے مائنڈ میں اس وقت تو نہیں آرہی اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا نارملائزر اور سنٹرلائزر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیم آج ہے ایسے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے میرے مائنڈ میں اس وقت تو نہیں ہے اگر ہوگا تو میں چیک کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جی اور کسی کا سوال اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں دروائز میں میٹنگ اینڈ کر دوں تاکہ یہ جو ہماری ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم ہو اور مجھے یوٹیوب پر ڈالنے میں مسئلہ نہ ہو آج میں ذرا گھر بھی آیا ہوں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلم کریئٹ ہوا ہو تو میں ابھی تک یہاں پر سردی میں باہر آیا بیٹھا ہوں تو مجھے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہے مجھے مجھے لگتا ہے وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے سنٹرلائزر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سنٹرلائزر کا جو ہے وہ اس میں کنٹین کرتا ہے وہ سٹیٹمنٹ مجھے لگتا ہے غلط ہے سنٹرلائزر آف ایلیمنٹ اور سنٹرلائزر آف ایلیمنٹ اس میں کیا فرق ہے سنٹرلائزر آف ایلیمنٹ تو وہی ایک ایلیمنٹ کی ہم بات کریں گے جیسے سنگلٹن سیٹ ہے اس میں وہ ایلیمنٹ نہیں آئیں گے جو اس سٹ کے ساتھ باقی سارے کمیوٹ کریں گے تو ہم وہ ایلیمنٹ اس میں لکھتے ہیں وہ تو پھر ہمارے پاس وہی سب گروپ اگر ہم ایکس لے لیں تو وہ سنٹرلائزر جو ہے آلموسٹ جو ہے اس کے اندر کنٹین کرتا ہے دیکھیں آپ کا سوال ہے کہ سنٹرلائزر آف ایلیمنٹ اور سنٹرلائزر آف کوئی بھی آر بیٹریری کمپلیکس کی بات کر رہی ہے جی سر تو آپ اس کا ڈیفرینٹ پوچھنا چاہ رہی ہے جی سر تو میں نے ڈیفرینٹ یہ بتایا کہ سنٹرلائزر آف ایلیمنٹ کا مطلب وہی ہوگا نا کہ ہم اس ایکس کا کوئی ایک ایلیمنٹ اٹھا لیں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ جی کے ایلیمنٹ کو پر میوٹ کروائیں گے سنٹرلائزر میں اور وہ سنگلٹن سیٹ ہونا چاہیے آپ اس کے بارے میں کہاں سی یہ پڑھا ہے مجھے بتا دیں میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا صحیح زیادہ بٹی کی بک میں یہ ٹرم یوز ہوئی بھی ہے حصیح میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گی چلیں ٹھیک ہو گیا مجھے اس میں بھی نارملائزر آف ایلیمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں چلیں چلیں ٹھیک ہے یہ میں دیکھوں گا اور اس کا بھی بتا دوں گا یہ کسی کا میسیج آیا تھا اگر وہ اپنا مائک اون کر کے وہ سوال پوچھنے تو وہ زیادہ بہتر ہے سر یہ جو ٹیکنڈ ایمٹی کیوز ہے اس میں جو اے این ہے اس کا سنترلائزر ہے سوری سنتر جب نکالیں گے تو اس کنڈیشن اگر لیس ٹھین فور ہو بھی تو اس آن پر کیا آئے گا تو وہ اے این ہی آئے گا اے این ہی آئے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پرمیوٹ اور کمیوٹ دونوں میں ڈیسنس جا ہوگا یہ ایک ہی ٹرمز کا نام ہے جب ہم ایک سب سیٹ کی بات کرتے ہیں تو پرمیوٹ یوز کر لے تحصل میں پرمیوٹ جو ہے وہ ایک اربیٹری کمپلیکس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمیں ہمارے پاس ایک اپنی مرضی سے چوائی سے ہمارے پاس موجود ہو کہ کوئی بھی اٹھا لیں کسی بھی سب سیٹ میں اور پھر ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے اب ہمیں کوئی کنفرم پتہ تو نہیں ہے کہ وہ کمیوٹ کریں گے ہم تو ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ رائٹ اور لیفٹ پر پرمیوٹ کر جائیں جب ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ کمیوٹ کر گئے ہیں چھنے چھیک ہو گیا سر ایم سی کیوز نمبر سیون ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا گروپ ہے جس کے دو سپراپر سب گروپ لینے ہیں اور ان میں ایک سب گروپ کا سینٹر اور اس گروپ کا جو سینٹر ہے وہ ایڈنٹیٹی آئے لیکن دوسرے سب گروپ کا جو سینٹر ہے وہ ایڈنٹیٹی کے برابر نہ ہو ان میں سے کون سا گروپ ہے تو میں نے ایس فور کو لیا ایس فور کا جو آرڈر ہے وہ ٹوینٹی فور ہے اس میں ہمارے پاس جو گروپ ہوتے ہیں ایک اے فور ہوتا ہے جو کہ ایون نمبر آف پرموٹیشنز ہوتی ہیں اس کا آرڈر جو ہے وہ ایس فور کے آرڈر کے ہاف ہوتا ہے یعنی ٹویلو ہو جاتا ہے تو اے فور کا میں نے ایک پوائنٹ میں بھی بتایا ہے کہ اے فور کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ ایڈنٹیٹی ہوتا ہے اور ایس تھریس ایس فور ایس فائیو اپ ٹو سوان ان کا سینٹر بھی ہمارے پاس ایڈنٹیٹی آتا ہے تو دیکھیں اے فور سب گروپ ہے اے س فور گروپ ہے لیکن ان دونوں کا جو سینٹر ہے وہ ایڈنٹیٹی آ رہا ہے یہ کنڈیشن جو ہے ہمارے پاس فل فل ہو رہی ہے اس پہ ہو گیا پھر وی فور ہمارے پاس یہ ایس تھری کا سب گروپ ایس فور کا سب گروپ ہے جس کا آرڈر فور ہے کیونکہ ٹوانٹی فور کو فور جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے اور وی فور کا اگر ہم سینٹر لیں وی فور حالانکہ ایس فور جو ہے وہ نان ایبیلین ہے لیکن وی فور اس کا سب گروپ ہے لیکن ایبیلین ہے جب ہم اس وی فور کا سینٹر لیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ وی فور ہی آئے گا ڈیو ٹو ایبیلین سب گروپ تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ایس فور ہے ایس فور میں ہی ایسے دو پرا پر سب سیٹ کنٹین کرتے ہیں جی آگئی آپ کو سمجھیاں نہیں آئی جی اب کسی اور کا کوئی سوال ہو یہ نیٹورکی سو تو نہیں ہے چلیں جی ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ انشاءاللہ میں ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کو جو ہے تھوڑی دیر کے اندر اندر آپ لوگ کو کمپیوٹر کے جو ہے نا وہ ہنڈرڈ ایم سی کیوز بھیج دوں گا اب دو دن ہماری کلاس نہیں ہوگی اب ہماری کلاس جو ہے وہ منڈے کو ہوگی نو بجے ایک لیکچر لیکچر نمبر فور یہ اور اس کی جو پی ڈی ایف ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو ابھی شیئر کر دوں گا یہ ہو گیا اور ایک سو ایم سی کیوز کمپیوٹر کا آپ لوگ کو ابھی بھیج دوں گا یہ آپ لوگ نے لکھ لینے ہے اور تیار کر لینے ہے یہ سن لیں اس بار میں کسی کو بھی ایک سیکنڈ بھی لیٹ کا جو ہے نا ٹائم نہیں دوں گا کہ آپ لیٹ کریں آپ لوگ اپنی جتنی بھی مجبوریاں ہیں وہ اپنی نپٹا لیں مجبوریاں جب ریزلٹ کے ٹائم ہمیں یاد نہیں آئیں گے اچھا یہ اب لیکچر نمبر فور لیکچر نمبر فائیو لیکچر نمبر سکس کے بعد یہ تین لیکچر میت کے ہوں گے اور جتنا اس دوران میں سو ایم سی کیوز کمپیوٹر کا آج بھیجوں گا اور سو بھیجوں گا جی کے کا ایم سی کیوز جو پیپر ہوگا اس سنڈے کو پی پی ایسی کا سو ایم سی کیوز وہ اور سو ایم سی کیوز کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا پانچویں چھٹے اور چھٹے لیکچر کے بعد اوکے جی میٹنگ میں اینڈ کر رہا ہوں اللہ حافظ